ان کے رشتہ دار وہ اپنے گھروں میں جانی سکتے تھے جب تک وہ بدلہ نہ لے اب نو یہ پختون والی ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ پختون کلچر کو لوگ نہیں سمجھتے پختون والی is older than اسلام یہ پختونوں نے conditionally accept کیا ہوئے ایم جوکنگلی کہہ رہا ہوں اسلام کو انہوں نے conditionally کیوں کہ جہاں بدلے کی بات آتی ہے وہاں یہ اسلامی tenets اور اس کے principles کو پوری طریقے سے منعاً قبول نہیں کرتے کہتے ہیں بدلہ تو ہم لیں گے یہ ان کی روایت ہے یا مہمان کو ٹھہرائیں گے چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو لیکن اس نے اگر ہم سے پناہ مانگی ہے تو ہم اس کو ٹھہرائیں گے یہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے یہ بڑی unique قوم ہے دنیا کے اندر ایک بات تو بہت آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کبھی بھی بدپرست نہیں تھے even before the advent of Islam یہ توحید پرست تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے cultural ties یا ان کی اپنا cultural مورنگ اتنی سٹرونگ ہیں کہ even religion has not really molded them completely اور جہاں ان کی روایت کی بات آ جاتی ہے تو وہ اوبرویلن کرتی ہے یہ اوبرویلن کر جاتی ہے it is more overpowering than تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان کو پناہ دینا اور بدلہ لینا one of some of the things اندی پختون والی وہ موجود ہیں اور انہوں نے اس بات کو نہیں چھوڑا آپ Alexander the Great سے لے کے جو recorded history ہے اس میں دیکھ لے انہوں نے آپ کبھی بھی نہیں چھوڑا اپنی آزادی کے لیے دو چیزیں بہت important ہیں ان کے ہاں ایک تو ان کی روایت اور دوسرا ان کی commitment to the faith وہ faith اور روایت کو یہ mix کر دیتے ہیں اور آزادی یہ چیزیں ان کی بالکل اس کے اوپر compromise نہیں کرتے اور یہ تو بڑی rare قوم ہے جس کو مار مار کے امریکن ہیں روس نے ان کا فلوس ہڑا دیا ہے پکڑ کے یہ تو ایک ایسی species ہے which has to be protected and that's why I love Afghans because they are so ان کی جو character traits ہیں agreed کہ وہ کہیں کہیں deceitful ہوتے ہیں امریکہ کا ارادہ لگتا ہے اس دفعہ اغوانستان میں لمبے عرصے کیلئے جس طرح کے وہ سیٹ اپ بنا رہے ہیں اور یہ اور بیانات میں یہ بھی آیا تھا جب اور پیسے دیں گے پاکستان کو بھی غالباً اور یہ سارا کچھ war against terror خلپ کے بیانات بھی اگر آپ دیکھیں ہالبرک کا دورہ اور پھر ہمارے وزیر خارجہ صاحب بھی نے کہا کہ جناب کے کوئی blank check نہیں دیں گے ہم اس دفعہ تھوڑا سا کریں گے تھوڑا سا کر ماضی میں چلیں صرف آپ کی خلال میں جل مشرف کا وہ فیصلہ وہ سات آٹھ پوائنٹس جو دیئے تھے کہ جی بیشز بھی استعمال کریں گے ایرس بی استعمال کریں گے ہماری فوج بھی ٹرینز میں فائٹ کرے گی وہ اس کا انکریکٹ دیسیجن آپ کے جو سٹوڈنٹ بھی رہے ہیں اور آپ نے ان کے بارے میں کہا کہ کہ he's a good person why he was a good person to begin with but I don't consider that he's جو آدمی کردار کی کمی دکھائے moment of crunch کے اوپر دیکھیں آپ کا تو سارا کریئر تھا نا میرے سامنے اس کا he was a good person to begin with لیکن when the moment of crunch came and the chips were down he chickened out آپ کو اس کی وجہ سے great weakness اس کی وجہ سے he sold his nation he sold our history جو علامہ نے پھر کہا ہے نا کہ قوم فروختن کہ اپنے کھیت بھی بیچ ڈالے اپنے باغ بھی بیچ ڈالے اپنے کسان بھی بیچ ڈالے اور قوم کو بیچا اور کتنا سستہ بیچ ڈالا تو مجھے تو بڑا افسوس ہے یہ میرے دلی دکھ ہے اس بات کے یہ غلط فیصلہ تھا یہ انتہائی غلط فیصلہ تھا اور اس کے اوپر ہم شرح فاری وہ طوفان ٹل گیا لیکن long term ایک بہت بڑا طوفان نہیں یہ وقتی طور پہ بھی اس نے ان کے لیے ٹلانا ان کی اقتدار کرسی اقتدار مضبوط رہی آٹھ سال تک حکومت کر گئے لیکن قوم کو تو اس کی سزا بھوکت نہیں پڑی ہم بھوکتے جا رہے ہیں لیکن امریکہ کا آپ کا یہ کہنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں رہیں گے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دس is the last year of their campaigning in افغانستان it is called front loaded withdrawal اس کو ہم military language میں front loaded withdrawal کہتے ہیں یعنی آپ پش کرتے ہیں leave the enemy reeling وہ ابھی تک گھر براہت میں ہوتا ہے تو آپ پھر نکل جاتے ہیں declare victory and get out this is what they did انہیراب سرج کی تھی اسی پیٹریس نے کی تھی جنرل پیٹریس نے وہ سرج کیا کی تھی لڑایا تھا آپس میں مزید اسی لیے جب ہم امند معاہدے ہونے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں لڑو ان کے ساتھ ابھی سواد کے معاہدے کے اوپر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا آج امریکہ کا بیان لگا ہوا ہے کہ آپ کینسل کریں اس کو تنصیق کریں who are you کیسے کہہ رہے ہو تم یہ بات ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں فوج کے ساتھ اور آئیس آئی کے ساتھ اس لیے خفا ہے basically آئیس آئی is part of the army ہمارے defense system کا first line of defense ہے تو اس کا یہ مطلب ہے آرمی کو attack کر رہے ہیں basically آئیس آئی آئیس آئی وہ کہتے ہیں جی ڈبل گیم کھیلتی ہے نہیں نہیں اوپر کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ اور گیم ہو آج پتا چلا ہے آپ کو کیانی صاحب جو تھے دو سال پہلے تک تو وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ہیز ڈی آئوٹنگ کیا نہیں آلز آئیس آئیس آئی آئیس آئیس آئی آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو شیشے میں اتار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں لڑو اپنے لوگوں کے ساتھ کیونکہ ان کے ڈیزائن میں ان کو پتا ہے کہ they have lost the game in Afghanistan اور اگر پاکستان کی طرف قدم بڑھائے تو پاکستان کو بدنام کر کے حملہ کر کے نہیں کچھ کر سکتے حملے تو انہوں نے دو کر کے دیکھ لیا آدھ تو ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ختم ہو گیا ٹروپس بھی ختم ہو گیا they have no more ٹروپس left NATO has refused contribution of ٹروپس they are going to Turkey کو جو ہے وہ کر رہے ہیں انڈیا کو بیچ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس صرف ستائیس ازار ٹروپس جو ہیں پوسان ایریا کے اندر جو ساؤتھ کریا میں ہے وہ بچ گئے ہیں اور اس کے پاس نہیں ہے کوئی انڈیا کا بہت زیادہ ارادہ لگ رہا ہے چاہے وہ سیکیورٹی کانسل کی سیٹ کے حوالے سے آج کے لئے وہ امریکہ کا بڑا کلوز علاہ بنا ہوا اور انٹی پاکستان کیمپین میں فرنٹ لائن پر رسوکر انڈیا ان کے بیانات بھی دیکھیں سارا کچھ do you think there is any possibility کہ انڈیا اپنے آپ کو engage کرے گا from the western borders کہ ہم پن پوائنٹ کرتے ہیں ہم پیسہ ہمیں دو ہم ڈالتے ہیں it's possible دیکھیں وہ ان کو تو یہ لائے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ عراق میں بھی انہوں نے انڈیا سے کہا تھا لیکن لوگ سبا نے vote out کر دیا تھا جیسے ٹرکی کی assembly نے کر دیا یہ power ہے جمہوریت کی جو ہمارے ہاں نہیں تھی اگر ہمارے ہاں بھی جمہوریت ہوتی لولی لنگڑی ہوتی اس وقت جب یہ فیصلہ ہونا تھا یہ فیصلہ نہ ہوتا جو پرویز مشرف کر گیا اور اب بھی جو یہ سارا ڈرون کا سلسلہ چل رہا ہے اس لیے کہ پارلیمنٹ تو بالکل مختلف اس کے بات کر رہی ہے کیا آپ چاہتے کہ ہیں ان کے ultimate objective کیا ہے to denuclearize us basically کیونکہ state of Israel جو ہے اس کو خطرہ محسوس کرتی ہے اور جیسے جیسے امریکہ کوئی شکرست کے آثار نظر آتے ہیں وہ Israel جو ہے اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا ہے جب سے یہاں پر ایک بریک اگر اجازت ہو ایک بریک لے لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہماریستہ موجود ہیں جنرل حمید گل گفت گزاری رہے گی ان کے رسیت اچھا انٹرسٹنگی ابھی پرشتے تنہوں اسرائیل کی کیابنٹ کی طرح بلکہ ناتنیہ آہو اس کی طرح سے بھی کچھ بیانات آئے کہ جی ہم اوباما کی یہ بات بات نہیں مانیں گے اور وہ بات نہیں مانیں گے جی جی اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج کا بیان وہ بھی تھا محمد قدافی کا کہ اوباما کی جان کو خطرہ ہے کچھ سٹیپس بڑے تگڑے بھی لیے ہیں اوباما نے ٹھیک ہے اب آبویس جس کیاٹک سٹیٹ میں اس کو ایک ملا ہے اقتدار اور ایک سالہ سلسلہ اور بڑی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہائے پہلا بلیک صدر امریکہ کا کیوں تینک کہ اوباما کو بھی موساد یا کچھ یہ ہو سکتی جی انہوں نے پہلے دیکھیں ہمیشہ یہ کرواتے رہے کینڈی کو کس نے مروایا اس کے بعد مونکہ لینسکی کا کیس کس نے کھڑا کیا اور جو ٹیپس تھے جو وارٹر گیٹ سکینڈل تھا وہ کس نے کروایا انہوں نے جب تھی کوئی انہوں نے اس ٹیپ لینے کی کوشش کی یہاں تو بھی اتنا انٹی اسلام ہے اور اس قدر بے کابو ہے وہ کہ مجھے یاد ہے کہ تل عبیب کی ائرپورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے جب جیمز بیکر ان کا فورن مریسٹر تھا تو اس نے جا کے بہت کوشش کی لینڈ فور پیس کے لیے جو بات ہو رہی تھی ٹوٹل دس پرسنٹ دینی تھی فلسطینیوں کو اور ڈیل ہو گیا ہوا تھا اس کے اوپر اور نیتانیاو اگری نہیں کر رہا تھا حتیٰ کہ اس کو جو ان کا تھا اسحاق ریبن تھا جس کو مروا دیا تھا انہوں نے ہاں سائنسٹ اور وہ دوارہ آگیا ہوئے لیکڈ پارٹی پھر کنٹرول میں ہے تو ایسی صورت میں they are creating more problems when they say کہ Obama says کہ ڈینوکلرائزیشن کرنی ہے میں نے ورلڈ کی very good thought ہمیں بھی کر لیں گے انڈیا کو بھی کر لیں گے اپنے آپ کو بھی کر لیں گے کیا اسرائیل کو بھی ڈینوکلرائز کر لیں گے that is where the crunch lies اگر اسے دیسٹوبر کی اسرائیل اسرائیل سے and this was told to me on good authority by Simer Hirsch who himself is a Jew نیو جورکر کے لیے لکھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت بہت تھر ہے ان چیزوں کا اسے کا ساڑھے چار سا ان کے پاس یہاں بیٹھ ہوئے اس جگہ میرے گھر میں is it true کہ پاکستان نے جو بھی اپنا نیوکلر سیٹپ بنایا یا اپنا وارڈز بنایا